جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب عمران خان جیسا نون پولیٹیکل فگر ہی بچا ہے تو اس بارے میں کیا رہا ہے جی بتدریج آپ کو شعور میں کمی نظر آتی ہے بتدریج آپ کو میار گرتا ہوا نظر آتا ہے اچھا بارال یہ جو میں نے بات کی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم پہلے تنقید کیا کرتے تھے تو ہمارا خیال یہ تھا کہ اس سے بہتر حالات جو ہیں ہم نے دیکھے ہوئے اور ان سے ابتر حالات ہم نہیں دیکھیں گے تو اب اتنے سال گزرنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ جو ہمارا تجزیہ تھا وہ درست نہیں تھا پچھلے جو ابتر حالات تھے اب ہمیں بہتر لگتے ہیں اور آپ کے جو حالات ہیں اس سے بتر حالات ہمیں نظر نہیں آتے تو بتدریج پاکستان کے اندر جو سیاسی شعور ہے وہ محدود کر دیا گیا ہے ایک بھانڈپن اس کے اندر آ گیا ہے آپ کو تماشا لگانے کی جو ثقافت ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے جو لوگ جن کو محلے کے اندر سے لوگ گزرتے وہ سلام نہیں کرتے تھے ان کو جان بوجھ کر ایسی جگہوں پر لگا دیا گیا ہے جہاں پر بہت پرومیننٹ ہے اور وہ ایسی ایسی حرکتیں اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ساری سیاست ہے اس کی نمائندگی اس برے طریقے سے ہوتی ہے کہ لوگ متنفر ہو جاتے ہیں تو یہ جو بیان دیا ہے شاید خاکان عباسی صاحب نے عمران خان کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے تو عمران خان کے علاوہ چوائس ہونی بھی کیوں چاہیے پہلے اسٹابلشمنٹ کے پاس دوسری چوائس تھیں کبھی نواز شریف چوائس ہوا کرتے تھے اور لوگ بھی تھے پیپز پارٹی کے اندر سے گروپس نکلے اب جب ڈیل کی بات ہوتی ہے تو اسٹابلشمنٹ جب ڈیل کر رہی ہے تو چوائس کے ساتھ ہی ڈیل کر رہی ہے وہ آدم چوائس کی نشاندہ ہی نہیں کر رہی عمران خان کو اگر آپ اٹھائیں گے تو میں آپ کو لکھے دینے کو تیار ہوں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خود حاضر ہو جائیں گے تو چوائس بڑی ہیں فیلال بارال یہ لگتا ہے کہ چوائس نہیں ہیں نون پولیٹیکل فگر تو خیر نہیں ہے عمران خان صاحب ان کی بڑی جماعت ہے اس کی بڑی فالوئنگ ہے لیکن جو انہوں نے اپنی سیاست کے ساتھ کیا ہے اس سے لگتا یہی ہے کہ وہ نون پولیٹیکل فگر کے طور پر ہی سوچتے ہیں نمشکار السلام علیکم طالت صاحب میں نئی دلی بھارت سے بول رہا ہوں آپ کا بہت پرانا لسنر ہوں اور جنرلسٹک فیملی سے بھی تعلق رکھتا ہوں میرے فادر صاحب پتا جی میرے والد صاحب سیتیس سال جنرلزم کر کے ریٹائر ہوئے آپ سے میرا سوال یہ ہے طالت صاحب کی میں تو اپنے تھرٹیز میں ہوں اور ہندوستان میں ہم لوگ جو جنرلزم میں گراوٹ دیکھ رہے ہیں بہت سالوں سے وہ بہت ڈراسٹک ہو گئی ہے اور ڈراسٹک ہو گئی ہم تو گودی میڈیا بلانے لگے ہیں گودی میں بیٹھا ہے سرگار کی جو میڈیا اس کو گودی میڈیا ہم یہاں پر ایک ٹرم بلاتے ہیں کہ وہ ہر سمیں کیول گورنمنٹ کے سپورٹ میں رہتا ہے اور ایک پولیٹیکل اجنڈا اپنا ہی خود کا چلانے لگا ہے میڈیا جو بہت ہی میرے خیال میں خطرناک ہے اب میرا جو سوال آپ سے ہے تلت صاحب وہ یہ ہے کہ آنے والے ٹائم میں جو طویل ایکسپیرنس آپ کے پاس ہے جو صحافیت آپ نے کری ہے ڈنکے کی چوٹ پر کری ہے آج بھی کر رہے ہیں اور جو اس خطے کا حال اب آپ دیکھ رہے ہیں اور ہندوستان کو بھی آپ دور سے دیکھتے ہیں پاکستان میں تو آپ خود بیٹھے ہیں ہم بھی آپ کو دیکھتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ آنے والی جنریشنز ہماری کیسے سمجھیں گی ان ڈیفرنسز کو کیونکہ جنرلزم کی طرف سے تو ہمارے کو کوئی بھی کسی طرح کی بھی اب امید رہ نہیں گئی ہے کہیں پر بھی تو جہاں ایک طرف ہمارے پاس گودی میڈیا ہے پاکستان میں بھی آپ کے پاس کوئی ٹرم ہوگا جو کی بہت ہی پرو اسٹیبلشمنٹ قسم کا میڈیا ہوتا اس کے لئے آپ مجھے بتائیں کہ آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں تلت صاحب وہ آپ کو ایک ویو پوائنٹ ڈبلپ کرنا چاہیے اپنی ہی حکومت کی طرف ذرا اس پر لائٹ ڈالی کیونکہ اب کم ہی لوگ ایسے رہ گئے ہیں جن سے میں یہ سوال کر بھی سکتا ہوں کیونکہ آثنٹسٹی اب لوگوں میں ہے نہیں اگر ٹائم ہو تو پلیز اس پر ذرا لائٹ ڈالیے گا بہت شکریہ بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کے جی بہت شکریہ آپ کا تفصیلی سوال بھیجنے کا اور آپ کے کمپلیمنٹس کا دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ جو بری صحافت ہے خرافاتی صحافت ہے گودی صحافت کا آپ نے لفظ استفال کی یہ بڑی زبردست اسطلاح ہے میں نے نہیں سنی تھی اور ہم یہاں پر اس کو گز بیٹھی ہے یا پیراشوٹرز کہتے ہیں جو لوگ اوپر سے آ جاتے ہیں یا ٹروجن ہورسز بن کے صحافت کے اندر گوز آتے ہیں ہوتے نہیں ہیں صحافی پرٹینڈ کرتے ہیں سارا اور اسٹابلشمنٹ کے نمائندگان ہوتے ہیں مختلف انٹرس کے نمائندگان ہوتے ہیں بزنس انٹرس کے نمائندگان ہوتے ہیں وہ تباہی پھیلاتے ہیں نظام کے اندر لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اچھی صحافت ہے وہ بھی جاری ہے اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اچھی اور بری صحافت کے اندر تمیز جو ہے وہ ختم کروا دی گئی ہے سوشل میڈیا کو اس طرح سے استعمال کیا گیا اور مینسٹری میڈیا کو اس طرح جو ہے وہ ملیپلیٹ کیا گیا جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ پاس معلومات کے حصول کے مختلف ذرائع موجود ہیں تو آپ کو ایک میڈیم یا ایک ذریعہ نہیں چاہیے معلومات کے حصول کے لیے کام ذرا بڑھ گیا ہے پڑھنے والوں کا اور دیکھنے والوں کا تین چار چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں پہلے ہوتا تھا ایک اخبار آپ پڑھتے تھے ایک ٹی وی دیکھتے تھے ایک ریڈیو چینل آپ کا فیورٹ ہوتا تھا ایک آتھر کو آپ پڑھا کرتے تھے اب آپ کو ذرا اپنا جو پڑھائی سنائی اور لکھائی اور دکھائی کا جو حمل ہے اس کو بڑھانا پڑھا گا تو جب آپ زیادہ ذرائع سے معلومات لیں گے تو آپ بہتر انداز سے پروسس کر سکتے ہیں تو نمبر ایک پریشانی کی بات نہیں ہے حالات یقین خراب ہیں آپ کو اپنا بیانیاں بنانے کے لیے اپنی رائے بنانے کے لیے مختلف ذرائع سے معلومات لینے چاہیے اچھی صحافت کی بنیاد جو ہے وہ جو پبلک اپینین ہے اس کو شیپ کرنا اپنی اپینین سے نہیں ہے ہم نے اپنی اپینین سے لوگوں کی اپینین کو تبدیل نہیں کرنا ہم نے اپنی اپینین میں موجود حقائق کو استعمال کرتے ہوئے پبلک اپینین پر اثر انداز ہونا ہے اگر وہ اثر لینا چاہے تو مجبوری نہیں ہے تو ہمارے جو بنیاد ہے وہ حقیقت اگر حقیقی حقیقت پر بنیاد کرتی ہے اور حقائق جو ہیں وہ اپینین کا مواد بنتے ہیں تو پھر آپ کو یقیناً اعتراض نہیں ہونا چاہیے پھر آپ کو مستند ہونے چاہیے صحافی کے حقائق پر مبنی تجزیعہ ہونے چاہیے اور تجزیعہ جو ہیں وہ ان معاملات کی اوپر ہوں جن سے ریاست کے جو بڑے ایشیوز ہیں وہ اس کے دائرہ کار کے اندر ہوں تو اگر ہم معلوماتی صحافت کر رہے ہیں تو ٹھیک صحافت کر رہے ہیں اگر معلومات کے اندر معلومات کیلئے خرافاتی صحافت کر رہے ہیں تو پھر صحافت غلط ہو رہی ہے لیکن اب کچھ چارہ نہیں ہے آپ کو اچھی اور بری صحافت میں خود ہی تمیز کرنی ہوگی اگرچہ بہت سارے مستند فورمز ہیں جن کی طرف آپ جا سکتے ہیں اچھی معلومات کے لئے لوگ سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اسلام علیکم جناب طلعہ صاحب میں آپ کا پروگرام کافی دیر سے دیکھتا ہوں اس سے پہلے بھی اس حوالات وگرہ ایک دو دفعہ بجوائیں ہیں میں چونکہ نائنٹین سیمیٹی فور سے اسلام آباد کا رہنے والا ہوں ایک جو چیز ہے وہ آپ نے شاید کبھی ڈسکس نہیں کی کہ اسلام آباد میں کون لوگ ہیں جو رہ رہے ہیں جی سکس جی سیون جی ایٹ جی نائن جی ٹین کے جو سرکاری کورٹرز ہیں ان میں رہنے والے قرائے دار کون ہیں ان گھروں میں غیر سرکاری کورٹر میں غیر قانونی کنسٹرکشنز ہوئی ہوئی ہے ایکسٹر کمرے بنے ہوئے ہیں ان میں رہنے والا قرائے دار کسی کو نہیں پتا کہ وہ کون لوگ ہیں کہاں سے آتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں مختلف حسم کی وارداتیں ہوتی ہیں اسلام آباد میں لیکن اسلام آباد میں رہنے والوں کا ڈاٹا جو ہے وہ کبھی بھی صحیح در یا مرتب نہیں کیا گیا کیونکہ کوئی بھی سرکاری کورٹر میں رکھنے والا بندہ جو ہے وہ کبھی بھی اس کے جو بائیو ریٹا ہے اپنے قرائے دار کا وہ کبھی بھی پولیس کو فراہم نہیں کرتا لیکن ان کو یہ ازادی ہے کہ وہ جس کو چاہیں وہ قرائے دار رکھ لیں صرف پیسے دیکھتے ہیں اور قرائے دار رکھ لیتے ہیں ایکسٹا آرڈری کنسٹرکشن ہو رہی ہیں کچھی آبادییں بڑھ رہی ہیں تو اسلام آباد میں جرائم تو بڑھیں گے ہی نا جی بالکل آہ میں نے آہ ہونسٹلی آپ کو بتاؤں میں نے اس کو پر واقعہ توجہ نہیں نہیں دی یہ میں ضرور دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں اسلام آباد میں گھمتا پھرتا رہتا ہوں دوسری جگہ پر بھی جاتا ہوں تو یہ واقعتا یہاں پر جو آپ کو بڑھوتی نظر آتی ہے چھوٹ چھوٹی بڑھوتی ہوتی ہے ایک کمرہ بن گیا دو کمرے بن گیا اب یہاں پر کون سے لوگ رہتے ہیں اس پر میں نے کبھی کام نہیں کیا تو اسلام آباد کی انتظامیہ اور پولیس کے جو لوگ ہیں ان کو اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے اور جن محکموں کے یہ فلیٹس ہیں یا ریزیڈنچل ایریاز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی حالت کیار یہاں پر کون سے لوگ رہائش پذیر ہیں اضافی تعمیرات جو ہیں وزارت سی ڈی اس کو لوک آفٹر کر سکتی ہے دیکھ سکتی ہے لیکن نکتہ آپ نے ٹھیک اٹھایا کیونکہ ابھی وزیراعظم جو ہیں انہوں نے اسلام آباد کے آئی جی سے بات کی اور اس میں ایک تو ویڈیو سکینڈل کے اوپر بھی وہ فوکس کر رہے تھے اور دوسرا انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ اسلام آباد کے اندر جو لائن آرڈر ہے وہ اس کی صورتحال کیا ہے تو اگر اس ذریعے سے اس لائن آرڈر کی صورتحال کوئی بہتر بنایا جا سکتا ہے تو مناسب تجویز ہے میرے خیال میں اسلام آباد کے اندزامی اور پولیس کو اس کو پر فوکس کرنا چاہیے جی اسلام علیکم جی تلت صاحب سلطح میں ایک سوال کرنا تھا مجھے وہ یہ ہے کہ جو اس ملک کی ایک نومیکل کنڈیشن ہے لائن آرڈر کی سٹویشن ہے کراچی سے لے کے خیبر تک ایک صحیح حال ڈکلائنگ پوزیشن میں بربادی ہے کہ بڑتی چلے جائے رہی ہے اچھا لوگ تو حکومت کرنے کے لیے اسی قوم میں سے آئیں گے وہ کم اچھے ہوں گے یا کم برے ہو سکتے ہیں انہوں نے ترقی دیرنی ہے یا انہوں نے بربادی کرنی ہے لیکن جو مقتدر حلقے ہیں جو ہوتے ہیں جو حکومت بنا کے دیتی ہیں ان کو نواز شریف اور اس کی ٹیم یا مسلم ڈگ نون کے ہیں وہ نسبتاً بہتر ہے پرفارم کیا انہوں نے تو ان سے اتنا کیا شدید اطلاف ہے کہ جس کے پیچھے ملک کے انٹریسٹ کنٹینیوزی کمپرومائز ہو رہا ہے اور ملک بربادی کی طرف چلتا چل جا رہا ہے زد ہے کہ ختم نہیں ہو رہی ہے پروسس کو سورٹ کریں گے تو نتائج آپ خطرناک نکلیں گے ایک بات تو یہ دوسری بات یہ کہ موازنہ کرنے میں بہت آسانی ہیں لوگوں کو معلومات لوگوں کے پاس موجود ہیں ایک معلومات یہ ہے کہ جن کو گھر سے مل رہی ہیں کہ چیزیں کس باؤ بک رہی تھی اب کس باؤ بک رہی ہیں فیسیں کیا تھیں ریڈی پر پھل کس باؤ ہے پرچون کی دکان کی اوپر مثالیں کس باؤ بک رہی ہیں دالیں کس باؤ بک رہی ہیں بچوں کی فیس کیا ہے پیٹرل کیا ہے پہلے خرچہ پورا ہوتا تھا مشکل سے اب ہوتا ہے نہیں ہوتا تو یہ معلومات ہیں ان کے پاس دوسرا صرف اپنی معلومات نہیں رشتداروں کی معلومات بھی موجود ہیں تو یہ نیٹورک ہے ایک سوشل نیٹورک جو لوکل اچھے ٹی وی نیٹورک کی طرح کام کرتا ہے جو آپ کو معلومات فرام کرتا ہے ہر گھر کا فرد جو ہے جب گھر سے باہر جاتا ہے اور واپس آتا ہے بطور رپورٹر کے طور پر کام کر رہا ہوتا آپ کو بتا رہا ہوتا ایک تو یہ ان کے پاس پول ہے پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس دوسرے ٹولز بھی اویلیبل ہیں آپ گوگل کر لیجئے اور پرانے اعداد و شمار کو نئے اعداد و شمار کے ساتھ ملا کے دیکھ لیجئے آپ کو پتا چل جائے گا کہ کہاں پر حالات صحیح ہیں کہاں پر غلط ہیں اب کون سے ایسے اختلافات ہیں میرے خیال میں یہ جنگ ہوگی ہے ذاتی جنگ ہوگی ہے ذاتی اور ذاتی مفادات کے ٹکراؤں میں ملکی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے اگر یہ جنگ ذاتی نہیں ہوتی تو اعداد و شمار کا جو بہا ہوا ہے بڑے واضح انداز سے بتا رہا ہے کہ ملک کہاں پر کھڑا ہے اور آنے چند اگلے چند سال ہے اس میں ملک کہاں پر کھڑا ہوگا تو اگر ان اعداد و شمار کو آپ نظر انداز کرتے ہیں تو ہمیں یہ پھر کہنا ہوگا کہ لائی ہوگی ہے ذاتی جب ذاتی لائی ہوتی ہے تو کوئی دھیان نہیں کرتا کہ جو پتھر پھینک رہا ہے اس سے اس کا اپنا سر پھوٹے گا یا کسی کی آنکھ جو ہے وہ جائے گی یا پیچھے جو بندہ کھڑا ہوا ہے اس کی گاڑی ٹوٹے گی بس وہ پتھر مارتے رہتے ہیں تو آپ پتھر مار رہے ہیں اور اس میں ملک کا کبھاڑا ہو رہا ہے